پی پی ایک سو اٹھ سٹ پولنگ سٹیشن نمبر پچانمے کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تحریک انصاف کے نواز آوان دو سو پچاسی ووٹ لے کر آگے جبکہ مسلمی قنون کے ملک اصد کھوکر دو سو پندرہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر گیارہ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم جنون کے ملک اسد خوکر دو سو اکتیس ووٹ لے کر آگے ہیں تحریک انصاف کے نواز آوان ایک سو ستاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر گیارہ ہے جس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں مسلمنگ نون کے ملک اسد کھوکر دو سو اکتیس ووٹ لے کر آگے جبکہ تحریک انصاف کے نواز آوان ایک سو ستاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر نین نانمے کے غیر حتمی غیر سکاری نتائج بھی آپ کو بتاتے چلیں تحریک انصاف کے شبیر گرجر دو سو ترانمے ووٹ لے کر آگے ہیں مسلمنگ نون کے نظیر چوہان ایک سو چوراسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں تحریک انصاف کے شبیر گرجر پہلے نمبر پر جبکہ نظیر چوہان یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر ستر کے غیر حتمی غیر سکاری نتائج کے اگر بات کی جائے تو مسلمنگ نون کے ملک اسد کھوکر ایک سو بارہ ووٹ لے کر آگے ہیں اور تحریک انصاف کے نواز آوان اٹھانمے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں پولنگ سٹیشن نمبر ستر کے غیر حتمی غیر سکاری نتائج ہیں یہ مسلمنگ نون کے ملک اسد کھوکر ایک سو بارہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں تحریک انصاف کے نواز آوان اٹھانمے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے غیر حتمی غیر سکاری نتائج پولنگ سٹیشن نمبر ستر کے آپ کو بتا رہے ہیں مسلم دیگنون کے ملی قرصت کھوکھر پہلے نمبر پر جبکہ تحریک انصاف کے نواز آوان دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھا ون پولنگ سٹیشن نمبر سولہ کے گہر حتمی گہر سرکاری نتائج آپ کو بتائیں تو تحریک انصاف کے میاں اکرم عثمان دو سو انچاس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور مسلم دیگنون کے ایسن شرافت ایک سو ستانمہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھاون پولنگ سٹیشن نمبر سولہ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تحریک انصاف کے میاکرم اسمان دو سو انچاس ووٹ لے کر پہلے نمبر پر مسلم ریگنون کے احسن شرافت ایک سو ستانمے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں پولنگ سٹیشن نمبر پینسٹھ ہے جس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کو بتا رہے ہیں تحریک انصاف کے شبیر گجر دو سو پینسٹھ ووٹ لے کر آگے مسلم ریگنون کے نظیر چوہان ایک سو چودہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پولنگ سٹیشن نمبر پینسٹھ ہے ہلکا ہے پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں تحریک انصاف کے شبیر گجر دو سو پینسٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ مسلم دیگنون کے نظیر چوہان ایک سو چودہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں اب اگر بات کریں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر چودہ کی تو اس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے شبیر گجر تین سو اسی ووٹ لے کر آگے ہیں اور مسلم دیگنون کے نظیر چوہان دو سو چار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر چودہ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تحریک انصاف کے شبیر گجر تین سو اسی ووٹ لے کر آگے اور مسلم دیگنون کے نظیر چوہان دو سو چار ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پولنگ سٹیشن نمبر اٹھائی پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کی بات کریں تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے شبیر گجر چار سو انچاس ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم دیگنون کے نظیر چوہان 165 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر 28 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جبکہ تحریک انصاف کے شبیر گجر 449 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں مسلم دیگنون کے نظیر چوہان 156 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن نمبر 33 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے مستمرک نون کے نظیر چوہان 232 ووٹ لے کر یہاں پر آگے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے شبیر احمد 164 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ نظیر چوہان 232 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر یہاں پر ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے شبیر احمد 164 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھاون پولنگ سٹیشن نمبر باون کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے میاں اکرم عثمان 232 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ مسلم نقنون کے احسن شرافت 175 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھاون پولنگ سٹیشن نمبر باون کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تحریک انصاف کے میاں اکرم عثمان 232 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اوورال اگر پی پی ایک سو اٹھاون کی بات کی جائے تو 23 پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ریزلٹ اب تک سامنے آ چکا ہے رانہ حسن شرافت جو ہیں حسن شرافت 4794 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اور اکرم عثمان 6995 ووٹ لے کر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آگے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ 23 پولنگ سٹیشن کے نتائج ہیں پی پی ایک سو اٹھاون کے جبکہ یہاں پر رانہ حسن شرافت 4794 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اب دوسری جانب اگر پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کی بات کی جائے تو 18 پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہے جس میں نظیر احمد چوہان 2681 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور شبیر احمد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 4489 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں یہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کے نتائج ہیں جس میں 18 پولنگ سٹیشن ہیں نظیر احمد چوہان دوسرے نمبر پر ہیں اور شبیر احمد پہلے نمبر پر موجود ہیں ون سکسٹی ایٹ کی اگر بات کی جائے تو پانچ پولنگ سٹیشن ہیں ان کے نتائج کے اگر بات کی جائے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بھی لیڈ کرتی نظر آ رہی ہے نواز زبان ایک ہزار ایک سو تراسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ اصد کھوکر ایک ہزار نوازی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں پانچ پولنگ سٹیشن ہیں جن کے یہ نتائج ہیں پی پی ایک سو اٹسٹھ میں پاکستان تحریک انصاف بھی یہاں پر پہلے نمبر پر ہے اب دوسری طرف اگر پی پی ایک سو ستر کی بات کی جائے تو گیارہ پولنگ سٹیشن ہے جن کے نتائج آپ کو بتا رہے ہیں امین زلکرنین جن کا تعلق پاکستان مسلم دیگنون سے ہے اٹھارہ سو ستائیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ ملک زہیر عباس کھوکر دو ہزار چھ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں آپ کو بتائیں کہ پی پی ایک سو ستر کے یہ نتائج ہیں امین زلکرنین پاکستان مسلم دیگنون کے امیدوار ہیں اٹھارہ سو ستائیس ووٹ لے کر یہ پیچھے ہیں جبکہ ملک زہیر عباس کھوکر دو ہزار چھ سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں اور پہلے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو ستر پاکستان تحریک انصاف کے ملک زہیر عباس کھوکر پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ امیم زلکرنین دوسرے نمبر پر اٹھارہ سو ستائیس ووٹ لے کر موجود ہیں لاہور میں ایک سو ستر پی پی کے نتائج آپ کو بتا رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے اور پاکستان مسلم ریگ نون دوسرے نمبر پر موجود ہیں